ہمارے 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 ہمار طرح کیسے اثر انداز نہ ہوں انویسٹیگیشن پہ ہو اور یہ جتنے کلپریٹس ہیں ان کو کوئی موقع نہ مل جائے فرار کا تو جو قانونی ادارے کرنے ہیں انہیں کرنے دینا چاہیے تو ہم آتے ہیں جناب ویڈیو پہ جس کا ٹائٹل ہے دکیرلا سٹوری اوفیشل ٹریلر اس میں کون کون ہے جی اس میں ہے وپل شاہ ادا شرما شیزا ونڈر فول ایکٹرس تو یہ جو سٹوری ہے اس پہ ہم نے دو تین ویڈیوز کی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے ہے کہ بھئی یہ لف جہاد پہ بیس کرتی ہے لیکن جو کچھ ہم نے کچھ میمز یا پھر آپ کہلیں کہ انفرمیشن سائٹس ہیں اس میں بھی لف جہاد تو ہے ساتھ ساتھ جو آئیسز والا سسٹم ہے وہ بھی ذکر ہوئے آئیسز میں سلیوری تھی یہ فیکٹ ہے وہ سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا لیکن بہت ساری لڑکیاں جو کہ آئیسز کو جنہوں نے جوائن کیا تھا انہیں سلیوری میں ڈال دیا گیا تھا اور آئیسز نے جہاں جہاں قبضہ کیا تھا وہاں کے جو نون مسلم عورتیں تھیں انہیں پکڑ کے سلیف بنا کے اور پھر سیکس سلیف کے طور پر انہیں یوز کیا جاتا تھا یہ فیکٹ ہے پارپیر ایک اقسم کے لوگ تھے بھائی وہ زندہ لوگوں کو جلا دیتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے نام اسلام کا لے کے تھے لیکن اسلام سے دور دور ان کا تعلق نہیں تھا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر مزید باتیں شروع کرتے ہیں 3 2 1 1 many true stories شالانی علی کرشنل اے ہندو کھرلا 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 سے انیسی 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 کھرلا سے کھرلا قرم آج اللہ چلاتے ہیں اللہ اسلام ایک سیڈی سنٹر جن کی لبی لبی داڑی ہیں وہ دو نمبر ہیں جل سے جل اگلے مشن کے لئے ہمیں ہی جہاڈ شیوہ جو گاڈ اپنی وائف کے مانے پیسے کامان مین کی طرح وہ کیا اسے ہی کیا بہت ہم ہی سی ہی جہاڈ بہنی کبھی ریپ ہوتا ہے کبھی جو گیا ایک سیڈی 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 ایسا ایسا افراد کیا آپ کو اپنا شوہر قبول ہے قبول ہے ستالین باتمہ ایترکی ترکی ترکی this is a global agenda ہمارے ایک چیف منسٹر نے بولا ہے کہ اگلے بیس سال میں کارلا اسلامی سٹیٹ بن جائے گا یہ سنسنی کھیز گھٹنا نے کارلا کی روح تک کو ہلا دیا ہے just come back you're not safe chalini please come back یہ تو ایسیز ایسا ہی جیسا دکھایا جاہا ہے ساکریشن ہے باقی ہندو ہے انساب کو یوز کیا جائے گا سیکس سلیب نانے میں میں اکیلی نہیں ہوں اس کیل میں میرے جیسے ہزاروں لڑکیاں جو اپنے گھر سے باگ کر اس ریگستان میں دفن ہو چکی ہے نظمی ملی نا فلک ملی اس کو دیکھ کے ہیٹ پھلانے کے بجائے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مسلم کے خلاف ہے دیکھیں کچھ ایسے معاملات سامنے آئے ہیں نا ہم نے دیلی کیس ہم نے کور کیا تھا اسام والا کیس ہم نے کور کیا تھا کہ کس طرح ایک ہندو لڑکی تھی مسلم لڑکا تھا پہلے وہ لیو ان میں رہے اور جب اس کا دل بھر گیا تو شادی کی ڈیمانٹ پہ اس نے اس کو سو تکڑے کر کے جو ہے نا ہی در در بھینک دیا تھا پار پیرک سینیل اس فلم میں دکھایا گیا کہ کس طرح سے لڑکیوں کو جو ہے نا ٹریک کیا جاتے ہیں سسٹیمیٹیکلی اور ان کو ٹریک کرنے کے بعد پھر ان کا برین واش کیا جاتے ہیں اور ایسا ان کے ایڈزگید ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے دکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے اپنی مرضی سے اسلام قبر کر رہی ہیں لیکن سائیکولوجیکلی ان کو ٹریک کیا گیا ہوتا ہے اور پھر جو ہے نا ان کو استعمال کیا جاتے ہیں اب سارے لف جہاد کے کیس نہیں ہوتے کچھ واقعی محبتیں ہوتی ہیں جو کہ پھر جو ہے نا مذہب کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن زیادر کیسیز ہمیں ایسا ہی ملے ہیں جس میں لف جہاد سامنے آئے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے پھر جناب ان کو جو ہے نا ٹریک کرنے کے بعد پریننٹ کر دیا جاتا ہے کہ اب وہ جناب کہیں گے رہی نہیں چی کہ بھاگ بھی نہیں سکے گی کیونکہ بچہ ہے اس کو پکڑ لیا جائے گا اور آپ کو پتہ ہے ماں جو ہے وہ پھر اپنے بچے کی قدر بہت کچھ کر جاتی ہے یہاں پہ پھر آگے سٹوری میں ٹویسٹ ہی آتا ہے کہ ان لڑکیوں کو اور پھر جو ہے نا ٹرانسفر کیا گیا ہے ٹور ڈسفرنٹ ٹرریسٹ اورگنیزیشنز آئیسیز ہے ٹالیبان ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے گئے ہوں گے فلم دیکھ کے باتا لگا ہوگا میں نے فلم نہیں دیکھی پاکستان میں تو ریلیز ہوئی نہیں ہے ٹورنٹ سے اٹھانی پڑے گی ٹو بی آنیسٹ دیکھنی ہے تو اچھا پھر کیا ہوگا کہ پھر ان کو تہر سی بات ہے یوں بھی کہہ گیا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آئیسیز کے کیس تھے نا میں نے سٹیڈی کیا تھا اس کو کہ آئیسیز نے آہ بہت ساری نون مسلم لڑکیوں کو ٹرائپ کیا تھا اور کچھ کو ٹرائپ کیا تھا کچھ انسپائر ہوئے تھے کیونکہ آئیسیز نے نا پڑا اپنا اون لائن بھی سیٹ اپ بنا رکھا تھا تو کئی لڑکیاں جو کہ یہاں کی مسلمز بھی ہوتی تھی وہ بھاگ جاتی تھی ویسٹ میں رہ رہی ہوتی تھی اور وہ جناب ٹریول کر جاتی تھی آئیسس کی طرف اور وہاں پہ پھر جناب پروپر گیٹ اپ ویٹ اپ جہادیوں والا کر کے اور وہ یہ سمجھ جیسے جہاد کر رہے ہیں پتہ نہیں کون سا نیک کام ہے لیکن جب تک انہیں ریلائز ہوتا تھا کہ وہ فس گئی ہیں تب تک بڑی دیر ہو جاتی تھی اور پھر وہ کہتے ہیں گھر کا کتہ دوبی کا کتہ نہ گھر کہنا گھر کا وہ والا حال ہو جاتا ہے ہم نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے جو کہ لڑکیاں جو تھی مسلم لڑکیاں یوکے سے ٹریول کیا انہوں نے سیریا آئیسس کو جوائن کیا اور اب جب آئیسس کو ختم کیا گیا ہے اور وہ لڑکیاں سامنے آئیں تو یوکے بھی انہیں ایکسپٹ نہیں کر رہا اور اگر ان کے پیرنٹس کسی پاکستان یا انڈیا سے تعلق کر رہے ہیں تو وہاں والی کنٹریز بھی انہیں ایکسپٹ نہیں کر رہی اور سیریا وہ واپس جا نہیں سکتی کیونکہ ان کی کردن اڑا دی جائے گی تو اس طرح کے معاملات ہیں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک کمیونٹی ہے یزیدی کمیونٹی ان کی لڑکیوں کو کس طرح سے جو ہے نا اگوا کیا گیا یا پھر شیعہ مسلم جو تھی ان کی لڑکیوں کو کس طرح سے اگوا کیا گیا کیونکہ آئیسس جو تھی وہ اہلی عدیس اور غیر مقلد سیکٹ سے تعلق رکھتی تھی تو شیعہ سنی ان سب کی لڑکیوں کو وہ جہاں جہاں بھی اٹیک کرتے تھے ان کی لڑکیوں کو یوز کرتے تھے پھر یادہ سلیو تو اس میں بھی یقیناً ہنڈرڈ پرسنڈ نہ سی نائنٹی ایٹی پرسنڈ تو سچائی رکھی گئی ہوگی کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے ٹرو سٹوریز تو یہ تھا ویڈیو آئے ہاپ آپ کو پسند آیا ہوگا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنے خیال رکھئے گا سی یو گائز